الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته صلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم موزز سامعین و ناظرین و حاضرین ایک سال کے بعد دوبارہ اسی میدان میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں حاضر نواب دین صاحب علیہ الرحمت کا ان کے اچھی اولاد ان کے دروش شیف ان کو سواب پہنچانے کے لیے حسال سواب کے لیے خدمت کرتے ہیں مخلوق کو یہ جو خطاب ہے یہ اس کا دین کی تبلیغ کے حوالے سے پیسے یہ تو خرج کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں آج یہ نوسف صاحب یہ بیٹھے ہیں ان کے صاحبزادے بہت سارے ماشاءاللہ بھائی بھی ہیں سارے لیکن یہ خطاب کی مثل یہ میں نہیں کہتا کہ میں ایک کوئی بڑا قابل ہوں عالم ہوں ختیم کچھ بھی نہیں ہوں میں بس ان کی چلے محبت ہے کہ مجھے کہتے ہیں میں اگر یہاں ملک میں ہوں طبیعہ ٹھیک ہو اسے تو دو تین وطبہ غل بنا چکا ہوں تو بادشاہ اللہ بہت آلہ بولنے والے ملک میں آلہ سے آلہ لوگ موجود ہیں کوئی میری تخصیص نہیں ہے کہ میں کوئی بہت اچھا بولتا ہوں لیکن یہ تخصیص ضرور ہے اللہ کے فضل سے کہ پیروں میں مشایخ میں پیروں میں مشایخ میں اور طریقت کے حوالے سے جو بازتل تلخ حقائق میں پیش کرتا ہوں وہ شاید کسی کے قسمت میں نہ ہو یہ درست ہے کہ آج فیصل آباد میں یہ عظیم اجتماع حضور سید عالم جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک آپ کی تبلیغ صحابہ کرام کی خدمات اہلِ بیتِ اغام کی قربانیوں اولیاءِ امت فقہائِ امت مجتہدینِ امت کی دینی ملی خدماتِ علمی مسائیِ فکری کا وہ پیغام پہنچانے کے لیے میں یہاں حضر ہوں اور اس پیغام کو سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہیں میں دیکھ رہا ہوں جڑا والا سے سید والا سے اور سائی وال سے اکارا سے راول پنڈی سے جھانگ سے سمندری سے اور نہ معلوم کتنے کتنے علاقوں سے یہاں لوگ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں سید والا سے اگر لوگ آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں سید والا کی سید والا سید والا سید والا سید والا سید والا سید والا اور اگر جڑا والے سے آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ وہ جڑا والے ہیں اور سید والا سید والا سید والا سید والا اور سید والا سمندری سے جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کا تعلق کی سمندر سے اوکارہ سے جو آئے ہیں انہوں نے اوکارے پیئے ہیں اوکارے کارے کار کار کے وہ کارے پیئے ہیں اس لیے اوکارے سے آئے ہیں کیوں حقیم صاحب سائی والا تو مطلب ہے کہ یہ سارے نسبتیں ہیں جس نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے اور میں گولڑا سے آیا ہوں گولڑا گولڑا کہتے ہیں ادنا خادم کو گول گولی گولا 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 حضرت پیر میر علی شاہ صاحب حضور سید عالم کی بارگاہ میں شیر ایک پیش کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ حسی چاہ نوازے گولڑی نو گولڑی میں نے نوکرانی خادمہ تو مطلب ہے کہ گولڑا گولا یہ تو ایک قوم ہے وہاں گولڑا قوم ہے بہرحال وہ تو شاید اس مفہوم میں چونکہ ان کا مسلک الگ ہے وہ تو شاید ٹھیک ہے خاندان ان کا ہے لیکن ہم بھی اب وہاں دو ڈھائی سا اسال سے بس رہے ہیں ہم امبالے سے آئے ہمارے بزرگ امبالے سے آئے تو دو سو سال سے یہاں شہر والوں نے گولڑا کے شہر والوں نے گاؤں گاؤں تا چھوٹا انہوں نے ان کو روک لیا یہ حج کر کے امبالے جا رہے تھے تو ان شہر والوں نے روک لیا یہی رہ گئے تو اب ان کا تو کچھ نقطہ نظر الگ ہیں دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کے آمداز فکر اور ہے تو وہ تو شاید گولڑا کو اپنے خاندانی حوالے کے اعتبار سے استعمال کرتے ہوں لیکن اب جو مہرِ علی کی اولاد ہے جو مہرِ علی ہیں خود وہ گولڑا کہتے ہیں کہ گولا کملی والے کا غلام کملی والے کا غلام گولا اور میں کہتا ہوں ایک اور بات میں شایر ہوں نا تو شایر کو اجازت ہوتی ہے کچھ بات کرنے کی یہ تو وہ فلسفہ ہوا میں کہتا ہوں یہ گول را تھا گول را یہ راستہ نہیں ہوتا گول را کہ جو اس راستے میں پڑ جائے وہ اس راستے سے نکل نہیں سکتا بابو جی نے میرے دادا نے جسر کو اپنے ظلف کے چٹر میں ایک دفعہ لے لیا وہ گولا جاتا رہے تو یہ محبت ہے میں